انا و جبرائیل میں اور جبرائیل یہ آپس میں محبت کے تعلقات کی باتیں ہیں حضرت فاطمان الزہرہ رضی اللہ عنہ گھر کے کام کا چکی پیسنا باہر سے پانی بھر کے لانا گھر کے سارے کام سب کچھ کرنا گھر میں نہ اتنے وسائل تھے اور نہ کوئی باندی نہ کوئی غلام سب کچھ خود کرنا پڑتا اپنا بھی علی رضی اللہ عنہ بھی بچوں کا بھی اور کوئی مہمان آجائے سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے حضرت علی نے اور بی بی فاطمہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام سے کچھ غلام ہی مانگ لیے جائیں کچھ تو آسانی ہونا ابھی تو آئے ہوئے خیر اب بی بی فاطمہ جو ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اببا جان یہ تفصیل کچھ بتائی ہوگی اور کہا نبی علیہ السلام جانتے تو سارا تھے کہ کوئی باندی وغیرہ اگر مل جائے غلام کوئی کام کے لئے مل جائے تو آپ کی بیٹی کو جنت کی جو سردار ہیں خاتون جنت کو آسانی ہو جائے نبی علیہ السلام کو باندی نبی علیہ السلام نے ان کو باندی تو کوئی نہ دی ان کے مطالبے کے اوپر جبریل امین آئے تھے تو انہوں نے جو باتیں کیوں اس کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ابھی اہل سفہ کے یہ کام باقی ہیں ابھی اتنے اتنے اور کام مسلمانوں کے عمومی فلاحی باقی ہیں تو آپ کو تو باندی نہیں مل سکتی وہ خیر واپس چلی گئی پھر جبریل امین نے ان کو ایک وظیفہ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے جب وہ بات سنی تو بی بی فاطمہ کے گھر گئے اسی دن رات کو گھر گئے کہا فاطمہ جبریل امین آئے تھے اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجے ان تصبیحات کو ہم کیا کہتے ہیں جی فاطمہ یہی کہتے ہیں نا تو یہ روایت بھی ہے تصبیحات فاطمہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان کی برکت سے امت کو مل رہی ہیں اس میں کیا سبق ملا اگر کوئی آدمی بہت اوور برڈن ہے بہت زیادہ کام ہیں بہت زیادہ مصروفیات ہیں وہ تصبیحات فاطمہ پڑھے رات کو سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے تو یہ جبرائل امین کا لائے ہوا اور محمد امین کا بتایا ہوا اور خاتون جنت کا کیا ہوا عمل ہے ہم بھی یقین کے ساتھ کریں تو ہمارے لئے بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے